دیکھئے بات یہ ہے کہ سائنس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اور پھر ہمارے دین نے بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ بچوں کی جو پیدا ہونے سے لے کر سات سال کی عمر ہے یہ وہ وقت ہے جس میں بچوں کے دماغ کا پورا پیٹرن ڈیویلپ ہوتا ہے اور جب بچوں کا جو بھی پیٹرن بن جائے پیٹرن سے مراد یہ ہے کہ جیسے ان کا مزاج بن جائے جیسے اس کا کردار بن جائے آپ حیران ہوگے کہ نوے فیصد اس بات کا امکان ہے کہ بقیہ زندگی ان کی اسی بنیاد کے اوپر استوار ہوگی لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کی زندگی کے جو پہلے سات سال ہیں وہ بہت شعوری طور پر ان کی تربیت کے لحاظ سے گزارے جائیں اب آپ نے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آج سے بیس تیس چالیس سال پہلے ہمارے معاشرے میں اقدار موجود تھیں ویلیوز موجود تھیں گو پیرنٹس کو اس وقت بھی پیرنٹنگ پراپر طریقے سے پڑھائی تو نہیں جاتی تھی لیکن معاشرے میں ویلیوز موجود تھیں معاشرے میں جو ایماندار تھا وہ زیادہ عزت والا تھا جس کے گھر میں حرام کا پیسہ آتا تھا چاہے وہ جتنا بھی بڑا افسر ہو تو محلے کے سارے لوگ ان سے کوئی اچھے تعلقات نہیں رکھتے تھے برائی کو برائی سمجھا جاتا تھا آج کل تو برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تو پچھلے تیس چالیس سال کے اندر یہ ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑا ہونے کی جو پہلی قدر ہے وہ ہے پیسہ تو جس شخص کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اب کون سا شخص ہے جو بڑا ہونا نہیں چاہتا آپ ابھی یہ ویلیو بنا دیں کہ جو شخص سچا ہوگا وہ بڑا ہوگا تو معاشرے میں سب لوگ سچائی کو اختیار کریں گے اب جب معاشرے میں پہلی قدر ہی پیسہ ہے تو جو بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو والدین پہلے ہی اس کے کان میں یہ ڈال دیتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا بڑا ہو کے انجینئر بنے گا یا جب اس کو سکول میں داخل کریا جاتا ہے تو نہ ماں باپ کے ذہن میں ہوتا ہے نہ بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے نہ اساتذہ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک باکردار انسان بنانا ہے ان سب کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو گیارہ سو میں سے کم از کم دس سو پچاسی نمبر دلوانے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیرنٹس کی اس وقت پیرنٹنگ کے ضرورت ہے جی بہت ضروری ہے میں تو یہ بات بہت جب پشلی حکومت تھی اس وقت وہ رحمت اللی العالمین اتھارٹی کے سلسلے میں اس وقت کے وزیراعظم نے مجھے بلایا تھا تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ قوم میں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ قوم تربیت یافتہ نہیں حافظ سویل صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ لاکھوں کے مجمع سے پوچھیں کیا پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں تو ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں بترین جو ہے وہ اس وقت دور سے گزر رہا ہے پاکستان جو ہے جو ہم سنتے آئے ہیں نازک موڑ سے اس وقت تو میں نے خیال ہے اس موڑ سے گزر رہا ہے نازک بھی نہیں انتہائی کوئی پتلے سے موڑ سے گزر رہا ہے کہ سمجھ نہیں آرہی گر چکا ہے یا گرنا ہے یا سٹیبل ہے سمجھ نہیں آرہی نا بالکل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جو دریاں ہے ٹھیک نہیں ہے اس کے پہاڑ ٹھیک نہیں ہے ہے اس کی ہوا ٹھیک نہیں ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ملک کو چلا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اب اس وقت اس وقت جو جو کسی جگہ کا کمیشنر ہے جو کسی میڈیکل کالج کا پرنسپل ہے جو کوئی کسی بڑے ادارے کا بڑا سربراہ ہے فور اگزیمپل ہمارا فوج کا ہے یا ہمارے سیول اداروں کا ہے یا ہماری یوڈیشری کا ہے بل یا پولیٹیشن ہے یا تاجر ہے یا ایون مطلب ہے کسی مذہبی جماعت کا بھی ہیڈ ہے تو وہ یہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو کہ ملک کو چلانے کے ذمہ دار ہیں باقی نیچے تو جو عام عوام ہیں وہ تو ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں پاکستان کے حالات خراب ہیں تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ان میں سے اکثریت آپ کا مطلب ہے کہ ادارے بیورکریسی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے جس کی ورنہ سے حالات خراب ہیں نہیں 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 میں ذرا بات مکمل کرنوں بیٹا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کی عمر چالیس پچاس سال ہے نا اس وقت وہ اس وقت ہیلز باپ آف افیر میں ہیں اس وقت وہ ہیں جو مین سٹیک ہولڈر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تیس چالیس سال پہلے ان کے ماں اور باپوں نے ان کی پراپر تربیت نہیں کی اچھا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ نسل جو اب اس وقت اس طرح کے اختیار کی پوزیشن میں ہے وہ ملک کو ٹھیک نہیں چلا سکتی لہٰذا اگر آپ کو ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو جو اب بچے پیدا ہوئے ہیں یا وہ والدین جو پوٹینشل والدین ہیں جن کے ہاں انشاءاللہ سال دو سال کے بعد اللہ اولاد دے گا ان کے لیے ہنگامی بنیاد پر تربیت کا بندوبست کیجئے تو پھر یہ والی نسل ریپلیس ہوگی اگلے بیس سال کے بعد اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں اس کی جو زمنی زمنی باتیں ہیں وہ آپ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو عرض کروں گا لیکن انتہائی ضروری ہے کہ جب بچوں کی آپ شادی کرتے ہیں ان کے لیے آپ مارکی بک کراتے ہیں لڑکی ملینگا بک کراتی ہے لڑکی جو ہے وہ اپنا میک اپ کے لیے جو بیوٹی پارلر کو بک کراتی ہے آپ زیور بک کراتے ہیں آپ نکاح خان کو بک کرواتے ہیں تو ساتھ آپ کوئی بیس گھنٹے کا پیرنٹنگ کا ایک کورس بھی والدین بک کروالیں اور جس طریقے سے کسی نے وہ کورس نہ کیا ہو تو نکاح خان اس پر لکھے کہ آپ نے کورس کیا ہے کہ نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو ملک کے حالات کے جو ذمہ دار لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کی تربیت کے اندر کمی تھی جس کی وجہ پاکستان اس مشکل حالات سے گزر رہا ہے مطلب یہ جو ہمارے سیاستان ہیں کرنٹ لوگ ہیں ان کی تربیت میں فقدان تھا ان کی تربیت میں کمی رہ گئی تھی جی قصور ان کی ماں اور والدین کا ہے میں آپ سے عرض تو کر رہا ہوں کہ آج سے تیس پینٹیس چالیس سال پہلے جو والدین تھے ان والدین نے پاکستان کے اندر پیسے کو پہلی نمبر قدر بنایا سرکاری اداروں میں اور ہر اداروں میں ہر ایک یہ کہنے لگ گیا کہ یہاں تو رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا بھئی پاکستان میں تو جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اچھا شادی میں ہم نے آپ کو آٹھ بجے بلایا ہے نا تو آپ لیکن دس بجے آئیے گا تو کوئی بات نہیں دو گھنٹے تو لیٹ ہوئی جاتی ہیں یعنی یہاں کی ساری ویلیوز کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا اور ہم اس طرح کا معاشرہ بن گئے جو کہ تنزل کی طرف جانے والا معاشرہ ہے